ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے ہمارے پاس مجاریٹ انشاءاللہ شام تک لیر بھی ہو جائے گا جو ہم نے بینیسٹر صاحب بینیسٹر صاحب اگر آپ دیکھتے ہیں شورٹ ہسٹری میں مارچ دو در بائیس سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں سندہ اسبیہ باد ہوا اس کے بعد اپریل میں جو معاملت ہوا نو بائی ہوئی پریس کارپ سے ہوئی پروگرام ہوئے آپ کے نومینیشن پیپر سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود سزائے ہوئیں آپ اس وکٹری کو آج پراؤڈلی کس طرح دیکھ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ برکز میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں پجاب میں بھی اور کے پی میں بھی کہا جاتا ہے آر میں آر ویز ریونج ہوتا ہے کوئی بندہ اس جو مرضی کہیں کوئی ایسی صورتیات تو نہیں ہوگی اداروں کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا ہم حکومت بنائیں گے تو آئین و قانون کی روشنی میں کیا کریں گے دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق دو سالوں میں جو ہوا یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے وکٹری اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور لوگوں نے دیکھا پیدر پی کنوکشن نے کروا کے اس اب دیکھے لیکن عوام جانتی ہے یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے عوام کو بے خبر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا کوئی نہیں چینج کر سکتا عوام نے بہترین پیسلہ کیا ملک اور قوم کے مفاد میں پیسلہ کیا اس لیے ہماری پاس جو میجارٹی آ چکی ہے ہم پنجاب میں کے پی کے میں اور سنٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا کسی کے ساتھ جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہم پاوام کی منڈیڑ کا احترام خود کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبائیں گے انشاءاللہ میرا قویشن یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کی کیسز کو ختم کیا گیا تھا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے وحال کری کے اور ان کا احتساب ہوگا نواز شریف کا شباز شریف کا آصف زرداری کا اور باقی پی ٹی ایم کی عادت کا دیکھیں جہاں تک قانون سازی کا قویشن ہے تو وہ اس حملی پر ڈپنڈ کرتا کس قسم کی قانون سازی کرے لیکن جہاں تک انسی قویشن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروالی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جو پیسلہ کری گی وہ سب کو قبول ہوگا فریم کورٹ کو جو قد resin یڈ هذه گراء گی باقی س續 پی اچھو آؤ تو کیonden ججو پ makes مکمل آundert Gregor جی صال اللہewالی تمر بلک میں سنت جب آپ اگران وے انہوں نے کے کامی چیاں ڈینیے لیکن اس کے عامرات سی جانے کئی مرے گ fundament یہ شروع ہے تو ہمیں کریں کوئی کرنی کا ساتھ جانیں اور ہم کوئی ہوگا کہ کیوں وہ مصور کریں ، اگر وہ شروع کرنے لیچ م必 آئی ہے اوراتا ہمیں کرنے والدوچر بھی Language ان شروع ہیں دو چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس باشترین مدیور ہوتے ہیں ہے کہ چلو اس کی اچھیکم مجھول ہے جی مجھول کا مطمئن مام کام کرنے کے لئے ہمان ایمت خان نیازی نے حوالہ بغیرار چینہ کیریم اور مجھول کوئی پردار کرنے کے لئے باریسٹر صاحب باریسٹر صاحب باریسٹر صاحب ساید جائے آب کا نیکس لئے لیتا باریسٹر صاحب ابھی آپ نے یہ بات نہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم یہ کریں گے ہم نہیں کریں گے انکلیسی میں کہتے ہیں کہ it is very easy to gain the love of a child by means of sweet birds but it is very difficult to face the ground reality ground reality بالکل اگر آپ کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی کیونکہ آپ اسمبلیوں میں جائیں گے میں کہتا ہوں جس طریقے ہم نے کی اور جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی شاید اگر وہ کامیاب ہوتی عوام کی آواز کے سامنے تو آج ہم نہ بیٹے ہوتے اور آج ہمارے پاس مجارٹی نہ ہوتی آج ہمارے پاس کے پیکے میں ٹو ترڈ مجارٹی نہ ہوتی آج ہمارے پاس کے پنجاب میں ون ایٹی تک سیٹیں نہ ہوتی آج ہمارے پاس سنٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے جن لوگوں کی کوشش لی کہ ان پر ٹاکہ لگا ان کو ختم کرو اللہ جو اس کو نہ ختم کرے عوام کی قوت ہو امران خان صاحب ستائیس سال کی سٹرگر قوم کے لیے ملک کے لیے دیموکرسی کے لیے رول اپ لاک کے لیے تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ پیز ہے اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ رکے منڈیٹ کا احترام کرے اب فائنل کامن سنس ماسٹ پریویل میں کہتا ہوں سنس ماسٹ پریویل لیٹس پروسیڈ فردر تاکہ عوام ورنہ ایک آنمی بڑی تباہ ہو جائے گی سر یہ بتائیے گا سر اس کا کوسچن لے لو اس سے پرامس کیا تھا اس سے پرامس کیا تھا آپ نے کل سے اتجاج کی قابل دی 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 ہے آج ناشوالی پیرستان میں موسم داوڑ کے ساتھ ایک کیمپے حملہ بھی ہوا ہے اتجاج کیسے ہوگا پرامن اتجاج کیسے کرے گی اس کا ذرہ بتا دیا ہم میں دوبارہ آپ کی وساطت سے سب سے ریکواسٹ کر رہا ہوں اتجاج مینز اتجاج آپ اپنا وہ سنٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جنڈے پاس رکھے پی ٹی آئی کے جنڈے اپنے پاس رکھے لیکن آپ نے پہ پاس کوئی نہیں کرنا کوئی توڑ پڑ نہیں ہونی وہاں جانا ہے وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہوں ان کے دفتروں کے سامنے وہاں پرامن رہنا ہے کسی چیز کو نہ توڑا کسی صورت انشاءاللہ کوئی بہتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جس جو آروں کے دفتر کے سامنے کمالا لائن ہو میں بھی نہیں کرے انشاءاللہ پرامن ہوگا اور ہمیں اسے رباہ ریکویسٹ کرو کمپلیٹلی پرامن رہے گا میں ہاں رہا ہوں میں ہوتے میں سیکھوں سکتا ہوں میں میں صرف رہا ہوں اور میں نے امراہ 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 نائدے میں نے نیازی نہیں ہے انشاءاللہ ہے۔ повторمی میں تمہرج کروں گا۔ کیوم بھی خرحی tekrar پڑھے گئے۔ ہم متاہ کرنے والا شروع نہیں تھا۔ ہم متzed حلوم آیمر ہے۔ ہےшей queer کی Porkک ف방ین ہے۔ رد hast ہم مطلب ہے۔ ہم میں �king کرنا دے ورث ہمarel کرنا ankھے گئے۔ ہم مبتابہ کردے ہیں کچھنے میں جب وہ پہنچری کھ copied ہ ہماری اور مفین وستفاد دور کے بعد سکتا بپال Consult师 Krico، سچا لگها اس پرک�� dogs عبادت المسلمین کی تو بات کی ران خان سے جیل میں ہماری گفتل ہوئی انہوں نے کہا کہ پلان سی پولیفکل ہوگا کیا پیکے میپ محمود خان اچھگزئی صاحب کے ساتھ کوئی رابطے ہیں اور ان کے ساتھ آگے حکومت بنانے پر بات ہو سکتی ہے دیکھو میں نے جہاں عبادت المسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جائن کریں گے یہ انہوں نے دوسرے تناظر میں کہا تھا وہ اس کا کیا تھا کہ جی ان کے سیٹیں ملی ہیں جہاں تک محمود خان اچھگزئی کی بات ہے تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا ہے نہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اس سائن میں لیکن یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہم لیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے اور کس طریقے کو جائن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسس قانون کے مطابق ہے لیکن اس کے دس دن کا ٹائم ہوتا ہے جب ریٹرن کینڈی ریٹ کا نوٹیپکیشن ایشیو ہوگا اس کے بعد تین دن پارٹیز کینڈی ریٹ کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے سیکنڈ بات یہ کہ کیا کیا جہاں تھا انڈیفینڈنٹ میں آپ کو مینگ جسی چار آپ کو ایسے مریں گے جسا ہوت پنجاب سے لڑ رہے ہیں وہ انڈیفینڈنٹ آن دیرون لڑ رہے ہیں لیکن وہ ہمارے کینڈیڈیڈیٹ نہیں ہے اس میں دو چار ایسے باقی جو ہمارے انڈیفینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کے ساتھ انٹرلیٹ ہیں انہوں نے نامنیشن پیپر جو فائل کیے تھے وہ ہماری کینڈیڈیڈیٹ تھے اور ہم نے ان کو ٹکٹ ایشو کر دیئے تھے لیکن سپ فرمکورٹ کا پیسلہ جو گیارہ بجے آئے تھا اس سے پہلے پہلے پانچ بجے آپ کے سب لوگوں کے سامنے کہ ہمیں آزاد نشانات الارٹ کر دیئے گئے وہ ہمارے ساتھ ہیں انٹچ ہے سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے ہیں وہ پارٹی کے لائل ہے اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے یہ تو ہے ٹو دے ایکسٹرن اپ انڈیپنڈنٹ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے دیکھیں یہ دس ایس نار بین ڈیسائر اڈاڈاڈاڈا اور انڈیپنڈنٹ حکومت بنائیں گے اور ہم اپنا جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانی ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے نواز شریف نے جس طرح کیا میں اس سٹیٹمنٹ کے میں نے کہا کہ یہ خوشائند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ پچاس سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے جس عکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناوں گا میں وزیر آزم بنوں گا اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے لیک لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں تھے عوام نے اس کی ڈیلیں ریجکٹ کی ہے چونکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں گے تو اس پراسس میں چند دنوں میں نہیں لیکن انشاءاللہ ہم پورا پراسس کمپلیٹ کریں گے اور انٹرا پارٹیز الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ جو آٹھ فروری سے پہلے کی پی ٹی آئی تھی اور جیت کے بعد جو اب پی ٹی آئی ہے اس میں کیا فرق ہے کیا اتاروں کی جانب سے اب بھی آپ پر اسی طرح ظلم ستم ہو رہا ہے یا نہیں دیکھیں آٹھ فروری سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی ابھی پی ٹی آئی ہے وہی پی ٹی آئی ہے جو خان صاحب کی ڈائریکشن میں چل رہی ہے لیکن عوام نے بڑا منڈیٹ دیا ہے اور بڑے ان کے شکر گزارے کو انہوں نے خان صاحب کی آواز پر جو لبے کر کے اتنے منڈیٹ دیا ہے ان سب چیزوں کے باوجود لیکن اداروں کا ہمارے سب کا احترام ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سی سپائر ہونے چاہیے آگے کی طرح بڑھے لیکن یہ منڈیٹ کا احترام لازم ہے تو آٹھ تاریخ کی جو نتیجہ ہے اور ہماری آج کے جو منڈیٹ ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا ضرور کہ یہ ہمیں کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ہم سیاسی لوگیں جو بھی سیاسی فیصل ہوگا پولٹیکل وہ انشاءاللہ فیصل کریں گے لیکن ابھی نیسٹ لائے حمل کا نہیں بتایا ہے پہلے فارمیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیسٹ لائے عمل کیا ہوتا ہے تو وہ بھی جلد بتائیں گے انشاءاللہ یہ سوالے لیے ایک جسٹ سیکنڈ جسٹ سیکنڈ جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں دوسری طرح انہیں اس کو کہا ہے آج اڈیالہ جیرے میں خلقات انڈرسٹ کیس کی سواب ہونا تھی وہاں پر بشرا بی بی کو پیش نہیں کیا گیا دیکھیں اس پہ ہم ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں خان صاحب کے کیسز ساری پولٹیکل وکٹمائزیشن سارے فیک کیسز ہیں اس کی کوئی بیسز نہیں ہیں کوئی کنوکشن نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں نے سب سے دیکھا جو جو لوگ آپ میں سے آئے تھے نہ کراس اگزامنیشن کا مکہ دیتے ہیں نہ ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا مکہ نہیں دیتے اور سٹیٹمنٹ پہ دس خط لینے سے پہلے پہلے وہ ججمنٹ آناؤنس کرتے ہیں اور میکسیمم سنٹنس بھی دے دیتے ہیں اور بند اروازوں کے پاس جو ان کے پاس ہوتا ہے کبھی چودہ کمٹی کی ہیرنگ کر کے کبھی تاریخ میں کسی نے دو دن میں ٹرائل کمپلیٹ کیا ہے اور وہ بھی کہ آپ کو مکہینہ ہو تو وہ تو سارے ہیں اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹوں کی کنڈکٹ پر نظر رکھے ہم تو آروز بھی اس لیے چاہ رہے تھے کہ آروز اور ڈی آروز وہ انڈیپینڈنٹ ہو اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو ریزلٹ اتنا ڈی ہوگا یہ نہ ہوتا آپ کے بعد پارٹی برسیز اسٹیپلشمنٹ یہ تاثر ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم میری کسی کے ساتھ لائی ہے لیکن ایڈا سیم ٹائم جو انٹرنیشنل لیلن پر اسٹیپلشمنٹ کے پاس ٹرولنگ ہوتا آپ یہ سپیسیفائی کرتے ہیں کہ جو بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے ان کی کوئی ٹرولنگ نہیں کسی کی بھی نہیں کیا اور نہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم نے اپنے سو کور کمیٹی نے بھی پیسل کیا اس پر سٹیٹمنٹیں بھی آئی ہیں ہم نے کسی کے نٹرولنگ کی ہے چاہے وہ کوئی انسٹیوشن ہو چاہے وہ عدلیہ ہو کسی کی بھی نہیں کی ہے نہ کسی کو ایڈوائز کیا نہ ارگنائز نہ آدروائز تو یہ پہ ہمارے پیسل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے دیکھیں جہاں تک انڈیپنڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں دوہزار اٹھارا اور چوبیس کو آپ میچ نہیں کر سکتے کمپیئر نہیں کر سکتے الحمدللہ بہت بیادہ ایمپرومنٹ آئی پی ٹی آئی میں جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے لیکن دوہزار اٹھارا کے جو کنڈیڈیٹ تھے انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کے افیلییشن ہے وہ انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹڈ کنڈیڈیٹ نہیں ہوتا وہ جس طرح ٹائبل ایرزیہ میں ہوتا ہے وہ اپنے بلبوتے الیکشن جن لڑ کر کے آتا ہے پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو جائن کرنا چاہے جائن کر لیکن ہمارے انڈیپنڈنٹ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ ہمارے سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائل ہے اور نامینیٹڈ ہے صاحب یہ فرمائی ہے کہ آپ ماشا اللہ کلالس پارٹی ہیں یہ کہ سیمنٹی ٹو آرزان کی کنڈیڈیڈیٹس کے بعد دیتے ہوئے لوگوں کے پاس ہیں آپ نے ایک کونی اسمکل پر چکے فیسائیڈ کرتے ہیں یہ آپ نے صبح میں بھی کرنی ہے وہ اگر آپ کے لوگ اس دوتری پارٹی میں ایک 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 ٹاپ ٹائم کے لیے آپ دیتے بھی ہیں وہ واپس تو نہیں آسکتے دیکھیں وہ انٹرہ پارٹیز کام کریں گے اور ریزارف سیٹوں کے لیے ضرور ہے کیونکہ اس میں سیونٹی سیٹ جو ریزارف ہیں وہ نشنل اسمبلی کی اور باقی ٹونٹی سیٹ ٹوٹل ٹو ہنڈڈ ٹونٹی سیٹ ہے پروینشل کو اس آپ کے اس کے لیے ہے لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کی اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹی لیڈر کا ہوتا ہے نہ کہ پولیٹیکل ہٹ کا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جائن کر سکتے تو انشاءاللہ ہماری ریپریزنٹیشن پاکستان تحریک انصاب کی انشاءاللہ برقرار رہی گی پارلیمان میں سارا ایک ساتھ ہے کل ہم نے اتجاد کی کال دی ہے ورکر جتنا بھی ہے وہاں پہ پہنچے گا اگر ورکر کو فرمج روکتی ہے نہیں دیکھیں ہم نے لاسٹ ایم بی ریلی کا کال دیا تھا ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالے اور اپنے اپنے ہی کنسٹیچونسی میں نکالے اور فرمج طریقے سے نکالے ابھی بھی ہمارا یہی ہے اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون اگر کرفیوں لگایا جاتا ہے ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے آپ نے جانا ہے احتجاج کرنا ہے نکلنا ہے اگر وہ روک لیتی ہے تو دیکھیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ روکے ہمارے کینڈی ریٹوں سے ہماری اپیل ہے آپ ہر صورت آپ پیس پل رہے کسی چیز کو نہ توڑنا ہے نہ کارنا ہے آپ نے پیس پل رہنا ہے بھائی آل پیس میرے ہمجر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی مانسل امینہ سے مینک پوزیشن میں ہے اب اس کے بعد آپ کا چیزہ جو ہیٹی اسٹیپیش میں سے پہلے دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ابھی بھی میں کہہ رہوں ہوں میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ جگڑا نہیں ہے یہ کلیش اپ ٹائٹن ختم ہونا چاہیے سی سپائر ہونا چاہیے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا تین تین سزائیں تو خان صاحب کو ملیے دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہیں وہ رہے ہیں پاور شوک پرے چلیے سر